بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیرین سے ہوں گے خوش ہوں گے مزید میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین جی آئی ویسے تو ولوگ جی اید کا ہے لیکن کچھ کلپ ہم نے چاند رات سے شوٹ کیے تھے سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہاں جی شارک اعتقاف سے اٹھ کر آئے تھے اور الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ہار لیے کر رہے تھے اور جی شارک کا ویٹ کر رہے تھے اور سب نے ہار وغیرہ جس کو کوئی ریفت دینا تھا وہ بارال یہاں جی میں اس کے بعد پی رہی جو کہ ہاریا نے مجھے گلاس اتنا بھر کے پکڑا دیا اور باتیں باتیں کرتے ہوئے میں پورا پی گئی اس وقت میری بڑی نام ہم سب یہاں اس وقت موجود ہیں اور جو جو پھوپر نہیں آئیں وہ ابھی آئیں گی تو یہاں جی شارک اعتقاف بہت 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 ہی مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اعتقاف میں جتنے بھی ہماری فرنڈز بیٹے ہیں ان سب کو آج اعتقاف بہت بہت مبارک ہو یہاں تک ہماری چاند رات کی کچھ روٹین تھی اس کے بعد یہ جی عید کا کچھ دن تھا اور صبح یعنی پونچھے کی ٹائمنگ تھی ویسے تو میں پوری راج جاگی ہوں اور چار بجے تھوڑی سی دن لیٹ اس کے بعد میں پھر اٹھ گئی کیونکہ ایک بیچینی سی لگی رہتی ہے اور یہ اٹھ گئے ناماز کے لیے میں نے سوچا میں بنا لیتی ہوں میٹھا تو میٹھا میں کس طرح سے بناوں گی یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں ویسے تو اس سال بھی میں نے اسی طرح سے بنایا تھا ویسے میں سادے طریقے سے بناتی تھی لیکن اب کچھ پیکٹ کا جو اچھا لگ رہا ٹیسٹ تو تھوڑا سا اٹھ کر دیتی ہوں جس سے ذائقہ اچھا آ جاتا ہے تو یہاں جی میں دودھ لے رہی ہوں اچھا اتنا زیادہ نہیں بناوں گی پھر ایس ہوتا ہے کہ کل تک جو پڑا رہتا ہے وہ میٹھا مجھے اچھا نہیں لگتا آج آج ختم ہو جائے کل کا کل بنا لیں گے کوئی آیا تو کیونکہ دودھ بغیرہ سب گھر میں ہوتا ہے میٹھا فٹا فٹ سے بن جاتا ہے تو یہاں جی تیسرے دن کا ہوگا تو تیسرے دن بنا لیں کچھ ڈیفرنٹ کر کے بنا لیں تو اچھا لگتا ہے بارال آج میں کس طرح بنا رہی ہوں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہاں جی میں نے دودھ لیا ہے کچھ مجھے پتا نہیں ہے میں نے کتنا لیا ہے تو یہاں جی تھوڑی سی لیا ہم نے اس میں سی بھی ہیں اور اس کے بعد یہ یہاں سے گزر رہے ہیں کہہ لیں گے کہ میٹھا اچھا بنانا کیونکہ میں کھاتا ہوں یہ میٹھا بہت شوک سے کھاتے ہیں میں سے بھی زیادہ تو مجھے پسندے لیکن تھوڑا سا پریز وغیرہ کر دی تو بارال یہاں پر جی میٹھا بن رہا تھا اور اس وقت سب سو رہے تھے میں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے میمان آلو نیچے والی اٹھے ہوئی ہیں اور باقی یہاں پر جی رفتہ رفتہ سب ہی اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اب کیونکہ سالن بھی بنانا ہے کہہ رہے ہیں کل والا سالہ نہیں کھاؤں گا جی میں آج ہی جب بناو گی ابھی وہ ہی کھانا ہے تو بس وہ ہی بناوں گی اور بس بڑا دبر لگی رہتی ہے ہمارے حزبینڈ یہ جدی دیکھیں یہ کھیر مشکا چھوٹا سا ساشا ہے اتنا زیادہ اگر میں ایک کلو کا بناوں گی تو وہ جب بھی میں یہ ہی لوں گی کیونکہ اس کا سب مجھے ٹیس چاہیے ہوتا ہے باقی کھیر میں بہت مزیدار بناتی سیمائیوں کی یہ ویسے سادھے طریقے سے بھی بڑی مزیدار بنتی بہرحال یہاں پر اس میں لائچی بھی اٹ کیے میں نے تو یہاں پہ جی ہزبینڈ کا ہی بارے میں آپ کے ساتھ بات شیئر کری تھی کہ یہ جی دس بچوں پہ بھی بڑے بھاری ہیں جب ہوتے ہیں بڑے میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو تو بس سمجھ نہیں آتا ہے ایک اندر پاؤں ہوتا ہے بہار ہوتا ہے کچن میں ہوتا ہے تو میں نے کہا کھانا ابھی نہیں ملے گا کھانا ہے تو کل کا سالن رکھا ہے وہ کھالو ورنہ آج ابھی آپ کو کھانا نہیں ملے گا سالن میں بہت مزیدار بناوں گی لیکن کیا بناوں گی یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہی سالن یقین جانی کافی دن سے کہہ رہتا ہے سالن بنا تو یہ بازار سے لائے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ویسے ہی سالن میں آپ کو بنا کر کھلاؤں گی چکن کا تو میں کس انتاز میں بناوں گی جانیے گا آج کے ویڈیو میں آپ کو کہیں جانا ہے ویڈیو کو پلیز ہمارے مس کر کے نہیں دیکھا کہ نے پوری ویڈیو کو ویڈیو بہت زبردست یہاں جی عید کا سب سے پہلا دن آپ سب کو ایک بار بہت بہت مبارک ہو جی ہاں میں بھول گئی تھی میری بات اید کا پس ڈے آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو تو یہ عید کا پہلا دن ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے سب کی دعاوں کو قبول کرے سب کی ایک دوسرے کی عید سے جو دور ہیں یعنی جتنے دور ہیں میرے بھائی دور ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے بھائی اتنے دور ہیں اور جن کے بھی دور ہیں رشتدار بھائی بہن جو بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو عید کی خوشیاں نصیب کرے اور دور بھی بھائی سلام دعا ہو سکتی موبائل کے ذری آج کل ایسا ہو گیا لیکن یہ کہ بھائی کے بین آپ کے سعید ہماری گزر رہی بڑے بھائی کے بین تو چلیے جی اللہ تعالیٰ خوش لکھیں یہاں جی میں نے ماری ہم نے کچھ اس ٹائپ کی لگائی تھی اور یہ چوڑیاں میں نے تھوڑی سی پہنے مجھے اچھی لگ رہی تھی تو یہاں جی میٹھا بنتا جا رہا ہے آپ کو کہیں جانا نہیں چینل پر پہلی پہلے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو جلدی سے کیجئے سبسکرائب تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو نوٹیفیکشن ملے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی ویڈیو میں یہ نہیں کہوں گی کہ شورٹ بلکہ آج کا ویڈیو بہت ماشاءاللہ لانگ ویڈیو تو ماذرات سے ساتھ کہتی ہوں کہ پلیز ویڈیو کو اسکیپ کر کے نہیں دیکھا کریں کیونکہ میں اتھنے لانگ ویڈیو بہت کم اپلوڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے زیادہ تر آپ نے دیکھ دس آٹ سات دس سات آٹ تو آج میرا ویڈیو تھوڑا سال لانگ ہے تو ماذرات کے یہاں جی کریمی کریمی اور اتنا مذہدار سا میٹھا بس گاڑا ہو جائے اس کے بعد ہمیں ڈش آؤٹ کر لیں تو یہاں ایک چکر میرا اندر ہوتا ہے ایک بہار ہوتا ہے ابھی یہ جائیں گے کبھی ان کو چیک کر رہی ہوں کبھی میں یہاں آرہی ہوں بہار یہاں گاڑا ہوتا رہے جب تک میں ہی آگئی تھی روم میں اور یہ جائے رہی تھی نماز پڑھ نماز پڑھ جائیں گے اور پھر میں اپنے روم کی کلین کر لوں گی اور یہ سارے کام فائنل کر لوں گی یہاں پر سفائی وفائی سب ابھی نہیں ہوئی سب سے پہلے میٹھا بناتے اس کے بعد میں آتی روم کی طرف تو ویسے تو صاف ہے صبح میں رات بھی سفائی کر لی مقصوص صبح میں لازمی ہوتی یہاں یہ ریڈنگ ہے نماز کے لیے اور یہ جا رہے ہیں اور نیچے سے کوئی چلا گیا ہے کوئی نہیں تو ساتھ بھی چلے جاتے تو جب اببہ صحیح ہوتے تھے تو اببہ پلنگ پہ نماز کے لیے بلکل نہیں جا سکتے یہاں جی کریمی کریمی سی مزیدار سی یمی یمی سی ہماری مزیدار سی تیار سی تو اید اور میٹھا نہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا جی یہاں میٹھا لازمی ہوتا ہے اید الفطر پہ میٹھے بینہ تو اید لگتا ہے تو یہاں جی میں آگئی ہوں روم میں اور یہ کہنے جب تک بھئی کھانا نہیں بنا مجھے میٹھا ہی دے دو تو ایک دو پیالی میٹھا کھا لیں اس کے بعد اممہ کو دیکھ رہا ہوں گی اور سب سے پہلے میں اممہ کو ہی دیکھ آتی ہوں اس کے بعد بلوگ باقی ہے آج ہم سالن کیا بنائیں گے تو یہ سالن جی میں نے بازار سے جب میں نے کھا بلکل سیم اسی طرح کھلاؤں گی تو بس آج وہی چکن میں کیلئے بناؤں گی اور یہ کہنے تو ایسا ہی بنایا تو اب آپ کو جانے نہیں ویڈیو کو سکریپ نہیں ہو جائے اور ان کا مو جی بند ہو جائے تو یہاں جی یہ کھا رہے ہیں یہاں پر میٹھا تو اس وقت یہ میٹھا کھائیں گے تھوڑا سا مجھے سکون ہو جائے تھوڑا سا پیٹ ہو جائے گا اور یہ مجھے آزاد ہو جائیں میں آگئی تھی کچن میں اور دوبارہ یہاں پر بناوں گی یہاں میں پیاز اتنی زیادہ نہیں لی ویسی پیاز اتنی زیادہ مہنگی ہو رہی ہے مجھے کمی لینے تھی پیاز اس میں نہیں چاہیے تھی تو یہاں پیاز ہم نے لی اس کے بعد کچھ دیر ہم نے پیاز کو بلکل زیادہ میں براون نہیں کروں اس کے بعد چکن لیا اور چکن ہلدی پاورڈر اور درامیٹس بلکل لائٹس لی کیونکہ ہمیں گرم مسالہ پھل لے لیں اور یہاں پانی اٹ کیا ہے ادھر گلی سن ٹیمارٹر اور ہلی میٹس ابھی ہم نے نہیں لیں وہ ہم دم میں لیں گے اور بلکل ہمیں ہلی میٹس کو گلانا نہیں کس طرح رکھ میرے چاہتی ہمیں یہاں اس کو میں نے ٹھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹھوڑا دھنیا زیرا اور کالی مرچ پاورڈر اور گول مرچے وہ میں نکال کے رکھ لیں یہاں میں نہیں اٹ کروں یہ وہ ویڈیو میرے سا ٹھوڑا چاہتی ہوں جب میں ٹھوڑا یہاں مرچے مجھے اتنی زیادہ نہیں لینے تھی اس میں سپائسی کمی لینے تھی یہاں جی اتنی پیاری کوئی خوشبو آرہی بھونا زیرا اور دھنیا یہ ہمارا مسالہ ہوتا بلکل ہم جس طرح سے ریسٹورنٹ میں اور باہر ڈھابے پر کھانے کھاتے سیم اس طرح مسالہ ہوتا ہے یہ عموماً میں ایسا کرتی ہوں جب بھی میں چکن بناتی ہوں تو یہ مسالہ میں تو ایسے بھی چکن میں ایڈ کرتی ہوں تو بہرحال جب میں کھایا تھا اس میں اسی طرح کا ٹیسٹ تھا ابھی ان کے پاس لے کر چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیسا بنا بیسا بنا یا نہیں بنا میں ان سے یہی کہتی کہ سج بتانا کہ بیسا بنا یا نہیں تو یہ تو بات ان کے پاس جا کر ہی پتا چلے گی کہ یہ کیا کہیں گے اچھا کہیں برا کہیں یہ تو بھئی ان کے پاس جا گئی پتا چلے گا تو اب بھی فیلال تمہیں سالن بھوک لگی کہیں کتنی دیڑ لگی کیونکہ ایک کچین میں ہم دونے کام کرتے ہیں یعنی دوران ہی اور میں کیونکہ وہ بھی بریانی مغیرہ بنا رہی دی تو یہاں جی ہم نے بلکل سلو فلیم کیا اور ہری مرچے تین سے چار بلکل باری کٹ کی ہیں اور اس کو میں بلکل ہری بلکل یقین جانی بہت ہی مزیدار بنا بہت ٹیسٹی بنا ایک بار یہ ریسیپی ضرور ٹائی کیجئے آپ کو بہت مزیدار لگے اور آپ کامنٹ سیکشن دور بتائیے جب آپ بنا لیں کہ کیسا بنا تو یہاں میں اس وقت ہوں ان کے ساتھ دستر خان پر میں کھا کچین میں برطن وغیرہ واش میں نے کہ آپ کھالو کیونکہ صبح میں نے چائے پی لی تھی تو یہاں جیسا لگتا ہے جسا بی بی ہمارا روزہ ہے تو میں صبح کھائی نیری ایسا لگ روزہ ہے تو کچھ بھی نہیں پی بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ایک بار بہت مبارک ویش ہم نے اپنے ولوگ آغاز صبح سے کیا واجر سے اور فیس ٹو فیس ملا یقین جانے صبح چار بج جب میں بازار سے آئی اس کے بعد ایک خیر بنائی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے بعد ان کو ناشتا ہے کہ مجھے چکن کا سالہ چاہیے تو اس کے بعد پھر کیا تھا کہ سارے کام مام سب فائنل کر دوبارہ فریش ہوگی میں آپ کے ساتھ پھر آز ہوئی ہوں تو آج ایک بار پھر آپ سب کو اید مبارک مبارک اللہ تعالی آپ سب کو اید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ شامل کرے اپنے میرے سب سے بڑے بھائی پھنڈی میں ان کو بھی میں اید مبارک کہنا چاہوں گی بہت زیادہ دور پھر اس کے بعد میری بیٹی داماد بہت خیر آئی جائیں لیکن بھائی اب بھی نہیں آئیں گے کیونکہ بھائی ایک سال تک نہیں آئیں گے تو بڑے بھائی کو بھی السلام علیکم جی اید مبارک میری ساتھ سال بھتی جی اور جتنے بھی میرے دور چھ فرینڈز ان کے لیے تو میں اید مبارک کہہ چکی ہوں لیکن مقصوص بڑے بھائی کے لیے میں ایک بار بھائی سب پیار بھائی جاتا اور یہاں پہ میری تیاری شیاری کسی لگ رہی مجھے بھائی بھائی ملی 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 اور جی یہاں ہوں میں ریڈی تو سب سے پہلے جی میں جاں گی لیچی میں اماں کھیر وغیرہ دیئی ہی لیکن اب تھوڑی سی دیر جاں گی میں جاں گی اس کے بعد کیا ہوگا پھر جی کیا ہوتا ہے پھر نیند اتنی آرہی تینی دھکان ہے کیونکہ رمضان کی روٹین اس کے بعد بھی اید کی روٹین اید کی دھکان یعنی چار بجے تک میں بازار میں تھی یقین جانے گا کیا لے رہی تھی میرے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں لے کیا رہی تھی ایک چیز لاتیں دوسری بول جاتیں دوسری لاتیں دوسری لاتیں تیسری کیونکہ میں ہر چیز کیلئے جا رہی تھی تو یہاں چیکن یہ وہ کبھی کچھ بھول جاتیں کبھی کچھ تو پھر بازار بچے کوئی نہ کوئی لے کے جائی رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا بازار میں ماشاءاللہ بڑی رونک لگی ہوئی تھی چار بجے تک تو ایسی گیمہ گیمی تھی ہم بھی بھی خاموشی سائے کیونکہ اب بس ہو رہے تھے یہاں جی بریانی نہیں بریانی میں نے نہیں بلکہ میری دورانی نے بنائی نیچے والی بھی بلا رہی ہے کہ بھابی آجاؤ آجاؤ تو وہاں بھی جا کے کھاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں چھوٹی دورانی نے جی مجھے بریانی اور میں یہ کھا رہی ہوں کیونکہ میں نے کھانا کھایا ہے نہیں تھا ایسا محسوس ہو رہا جیسے روزہ تو الہم دلہ روزہ کے دن بہت اچھے گئے اور اتنا پیارا مہینہ ہمیں علویدہ کہہ کے چلا کیا اور ہمیں ایک سال کے لیے پھر انتظار کریں گے ہم اپنے ہی رمضان روٹین کا تو یہاں جی بریانی میں کھا رہی تھی ہمیں کونگونزی فرانس کھانا چاہتی ہیں جی موسٹ ویلکم بہت مزیدار بیف کی بریانی بنی تھی اور نیچے والی دورانی نے بنائی تھی چکن کی بریانی میں بریانی نہیں بناتی میری فیملی میں کیونکہ کبھی 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 یہاں جی یہ کورڈرین لے کر آئے تھے اور کہ کوئی بھی گیسٹ وغیرہ آئے تو یہ کہ فٹا فٹ پریج میں رکھی ہو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو بس میں بھی تھوڑا سی بریانی کھا کرنا پی رہی ت اور مرنڈا والی میں رکھوں گی بیٹی کے دامات کے لیے اور باقی یہ پیپسی ہے یہ ہم نکال لیں گے کیونکہ میری بیٹی کے آنے کا ہے ماشاء اللہ تو وہ کورڈرین فلائیور پیتی میں بھی پیتی ہوں لیکن میں نے کھانے میں کھولوں گی نہیں میں پیپسی ہی پیلوں گی میں اس کو اپن نہیں کروں گی ابھی تو یہاں جی یہ دو کورڈرین لے کر آئے تھے کہنے لگے رکھ دو ایک اور مجھے کیا رہتے ہیں آپ پیلو اگر آپ کو اچھی لگ رہی تبین کرنا ہی جی تو یہاں ج کی آج کا بلوگ یہی تک تھا میری رکھری مفریج میں آپ کو کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں دور بتائیے گا دعا میں یاد اکیق اللہ حافظ